اسلام علیکم ویرز میرا نام ارسلان زہد خان ہے اور میں آج آپ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے بارے میں بات کروں گا پچھلی چند ویڈیوز میں میں کمپرہنسبلی آپ سے پاکستان کے معاشی مسائل پہ بات کر چکا ہوں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ ہم کیوں اتنے سنگین قسم کے معاشی بہران میں پھنسے ہوئے ہیں ہم کیوں ابھی تک سٹرکچرل ریفارمز نہیں لاسکے اور بار بار ہم آئی ایم ایف پر ڈیپینڈنٹ ہو کے ایک ڈیٹ بیسٹ اکانومی چلا رہے ہیں تو آج میں آپ سے بات کروں گا کہ آئی ایم ایف کی بنیاد کب پڑی آئی ایم ایف ملکوں کو لون دیتے ہوئے کس قسم کی کنڈیشنز لگاتا ہے جس سے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ اس ملک کی ایکانومی لانگ ٹرم کے اوپر ان فائنینچل انسٹیٹوشنز کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے نہ کہ اس کی ایکانومی کو ریفارم کیا جائے اور اس کو سٹیبل کیا جائے جسے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں نیو ایمپیریلزم بھی کہتے ہیں کہ آج بڑی طاقتیں ان انٹرنیشنل فائنینچل انسٹیٹوشنز کا استعمال کرتے ہوئے ملکوں کی ایکانومی کو تباہ کرتی ہیں اور اس کے اوپر ایک کتاب The Confessions of an Economic Hitman جان پرکنز نے بھی اب پورا اس کتاب کا تھیسز اس بات پر ہے کہ کس طرح سے یہ جو ایک کانسپٹ ہے کارپوریٹوکریسی کا انٹرنیشنل فائنینچل انسٹیٹوشنز کا ان کا ایک وشیس رول ہے ملکوں کی ایکانومی کو تباہ کرنے میں اگر ہم آئی ایم ایف کی بات کریں تو ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک سسٹم انٹرڈیوز کروایا گیا دنیا کے اندر جسے ہم بریٹن ووڈ سسٹم کہتے ہیں اور اس بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت کچھ اداروں کی بنیاد رکھی گئی جس میں پہلا انسٹیٹوشن آئی ایم ایف تھا اور دوسرا گیٹ تھا اور پھر نائنٹین نائنٹی فائیو میں ورلڈ بینک کی بنیاد رکھی گئی تو ان اداروں کو بنایا اس وجہ سے گیا تھا کہ دنیا میں ایکنومک پروسپارٹی کو انشور کیا جائے جن ملکوں کی ایکانومیز ڈیٹرگیریٹ ہو رہی ہیں ان کو فیننچلی سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ ملک اپنے پاؤں پر معاشی طور پر کھڑے ہو سکیں لیکن آہستہ آہستہ ان اداروں نے اپنا ایک وشیس رول پلے کرنا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ ان اداروں کو سب سے زیادہ فنڈنگ امریکہ کی طرف سے ہو رہی تھی اور امریکہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان اداروں کا استعمال کرتے ہوئے ملکوں کی ایکانومیز کو کنٹرول کروں تو نائنٹین ایٹیز میں ایک کانسپٹ آیا واشنگٹن کنسنسس کا جس میں امریکہ نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا ان اداروں کو اور ان سے کہا گیا کہ آپ ملکوں کو لونز دیں گے لیکن وہ لونز سٹرک کنڈیشنز کے اوپر ہونے چاہیے کوئی بھی ملک اپلائے کرے گا آپ کی مدد کے لیے تو آپ اس کے اوپر پہلے سٹرک کنڈیشنز لگائیں گے جس سے یہ انشور کیا جا سکے کہ وہ ملک ڈیپینڈنٹ رہے انٹرناشنل فائننچل انسٹوٹیشنز پہ اور اگر ہم پاکستان کا سینیریو دیکھیں تو 1957 آنورڈز آج تک ہم 23 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اب 23 بیل آؤٹ پاکج ہے جس پہ آئی ایم ایف سے پاکستان کی بات چل رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس 23 دفعہ جانے کے باوجود بھی ہم اپنی معیشت کو بہتر نہیں کر سکے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر نیو ایمپیریلزم ہے جس کی میں بات ابھی کر چکا ہوں آئی ایم ایف ملکوں کو لونز دو طرح کی کنڈیشنز کے اوپر دیتا ہے ایک کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سٹرکچل ایجسمنٹ پروگرامز ایسے پیز آئی ایم ایف جب بھی ملکوں کو لانگ ٹم لون دیتا ہے تو وہ ایسے پیز کے تھو کنڈیشنز لگاتا ہے اور دوسری کنڈیشنز ہیں سٹینڈ بائی ایرینجمنٹس شارٹ ٹم لونز کے لیے کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں ملکوں پہ جو کم عرصے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس لون لینے جاتے ہیں اب آئی ایم ایف کی پاکستان سپیسیفک کیا کنڈیشنز ہیں جس سے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا ریوائی ہونا آئی ایم ایف کی بیس پہ وہ پاسیبل نہیں ہے ایک بات تو یہ کہ جو تئیسوہ بیل آؤٹ پاکیج جو ابھی سائن ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان یہ سٹرکچل ایجسمنٹ پروگرام کے تحت آئی ایم ایف پاکستان کو لون پروائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ کچھ سٹرکٹ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں جو نارملی آئی ایم ایف باقی ممالک پر بھی لگاتا ہے جب آئی ایم ایف دوسرے ملکوں کو لون دیتا ہے سب سے پہلی بنیادی کنڈیشن آئی ایم ایف کی طرف سے جو لگائی جاتی ہے وہ ہے امپورٹ لبرالائزیشن امپورٹ لبرالائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک اپنی امپورٹس کو نہیں روک سکتا ایک ملک باہر سے آنے والے چیزوں پر ٹیکسس ٹاریفز نہیں لگا سکتا اگر باہر کے ملک سے آپ کے ملک میں چیزیں آ رہی ہیں آپ ان پہ کسی قسم کے بھی ٹیکسس ٹاریفز ڈیوٹیز لگا کر ان کو ڈسکرج نہیں کر سکتے آپ کو امپورٹ کو لبرالائز کرنا ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے امپورٹ زیادہ کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے چیزیں زیادہ خریدتے ہیں تو ہمارے فورن ایکسچینج ڈیپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگزیکٹلی ڈیپلیشن آف فورن ایکسچینج کی وجہ سے ہی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو آئی ایم ایف مزید ڈیپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ وہ بنیادی فیکٹر ہے جو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ آئی ایم ایف کے لون سے کسی بھی ملک کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ملک آنے والے فیوچر میں مزید آئی ایم ایف اور باقی انٹرنیشن فانانشن انٹرنیشن پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسری کنڈیشن آئی ایم ایف جو لگاتا ہے وہ ہے ریموبل آف سبسیڈیز ہر ملک اپنے کچھ سیکٹرز کو سبسیڈیز دیتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سیکٹر میں گورنمنٹ ان سبسیڈیز کے تحت وہاں کے ایکسپینسز کا برڈن شیئر کرتی ہے اس کی مثال یوں لے جیئے کہ فرض کیا پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستان کے ٹیکسٹل سیکٹر کو بجلی کے اوپر پچاس فیصد سبسیڈی دے دی اور کہا کہ آپ کو جو بجلی مہیا کی جائے گی اس میں پر یونٹ پرائز ففٹی پرسنٹ گورنمنٹ پی کرے گی تو اس کا مطلب کہ جب ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو پچاس فیصد بجلی سستی ملے گی تو وہ سستی پروڈکشن کریں گے تو ہماری جو پروڈکس ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر سستی بکیں گی اور ہم کمپیٹ کر سکیں گے اپنے ساتھ والے کمپیٹیٹرز کے ساتھ انٹرنیشنل مارکٹ میں اور وہی سبسیڈی جب آپ ہٹا دیں گے اور انڈسٹریل سیکٹر کو مہنگی بجلی کے اوپر چیزیں پروڈیوز کرنا پڑیں گی تو پھر آپ کی ایکسپورٹ ڈسکارج ہوں گی باہر کے ملک آپ سے چیزیں نہیں خریدیں گے اور ایم ایف ملک کو کہتا ہے کہ آپ نے جتنی سبسیڈی ٹیکسٹریل سیکٹر کو انڈسٹریل سیکٹر کو کسی بھی سیکٹر کو دیں ہیں آپ وہ سبسیڈی ختم کریں اور جب آپ کسی انڈسٹریل سیکٹر کو دیں گئی سبسیڈی ختم کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ ڈسکارج ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایک کیز مہنگی پریڈیوز کرتے ہیں مہنگی بجلی سے اور اسی طرح سے جب ایک گورنمنٹ اپنی عوام کو سبسیڈی دیتی ہے بیسک کموڈٹیز پہ جس میں آٹا ہے چینی ہے اور آئی ایم ایف سبسیڈی ختم کرنے کو کہتا ہے تو سیڈنلی ان کموڈٹیز کی پریز بڑھنے سے ملک میں انفلیشن بڑھتی ہے اور اس انفلیشن کو میئر کیا جاتا ہے کنزیومر پریز انڈیکس کے ساتھ جسے ہم سی پی آئی کہتے ہیں اور آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی سی پی آئی انڈیکس 27.6 پرسنٹ پہنچ چکا ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آج مہنگائی ہے اس میں ایک بہت بڑا ریزن جسے ہم آئی ایم ایف انڈیوس انفلیشن کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی پالیسی کی وجہ سے انفلیشن آنا یہ دوسرا فیکٹر ہے جو آئی ایم ایف کنڈیشن لگاتا ہے ایک ملک پہ کہ آپ اپنی ملک میں سبسیڈیز کو ختم کریں اور تیسری کنڈیشن آئی ایم ایف انڈیریک ٹیکسز کو بڑھانے کی بات کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی ایکانومی میں جب ایک ملک ٹیکس کٹھا نہیں کر سکتا تو اس ملک کی گورنمنٹ کو لوگوں پر انڈیریک ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں اور جب انڈیریک ٹیکسز لگتے ہیں تو ملک میں اگین انفلیشن بڑھتی ہے ابھی ریسنٹلی جو آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوا آئی ایم ایف نے ابھی جو شرط رکھی گورنمنٹ کے پاس وہ یہ تھی کہ آپ اپنا جی ایس ٹی جو کہ سو نافی صد ہے آئی ایم ایف اس ڈی ایس ٹی کو ایک پرسنٹ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر آئی گورنمنٹ سے اور اسی طرح سے کچھ ویڈھولڈنگ ٹیکس جو کہ انڈیریک ٹیکسز ہیں کہ انڈیریک ٹیکسز کو آپ بڑھائیں تاکہ زیادہ زیادہ ریوینی جنریٹ کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی ہمیشہ ایک ملک solution of the last resort کے طور پر آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اور پاکستان کے اس ٹائم جو حالات ہیں اور جو باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ بینک رپٹ ہونے جا رہا ہے اور ایک solution of the last resort کے طور پر ہم آئی ایم ایف کے پاس گئی ہیں اور اس کی ان strict condition سے پاکستان میں economy revive نہیں ہی کرے گی بلکہ economic devastation ہمیں دیکھنے کو ملے گی in near future تو اس ٹائم پر government کو چاہیے کہ serious structural economic reforms پر کام کرے اور یہ economic reforms کس قسم کی ہونی چاہیے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں اس پر comprehensively بات کر چکا ہوں میں آنے والی ویڈیوز میں مزید پاکستان کی معیشت سے relevant جو مسائل ہیں ان پر آپ سے بات کروں گا بہت شکریہ